بسم اللہ الرحمن الرحیم فترہ خان کے جانب سے مہنگائی کے خلاف احتجاج کی قول دراصل ان کی اپنے خلاف احتجاج ہے مریم نواز کا پی ٹی آئی کے احتجاج پر ٹویٹ لکھا آج ان پہار جیسے مسائل کا سامنا ہے وہ فترہ خان کی پیدا کردے ہیں جو بطور وزیراعظم کہتا تھا آلو پیاس کے ریٹ پتہ کرنے نہیں آیا اب اس کو اچانک سب یاد آگیا اس سے بڑی منافقت کوئی نہیں پنزار میں بھی مارکیٹیں رات نو بجے بان کرنے کا فیصلہ نوٹفکیشن جاری میڈیکل سٹور پر اس پالیسی کا اطلاق نہیں ہوگا حمزہ شہباز کہتے ہیں شاہدی ہال رات دس ریسٹرانٹس سارے گیارہ بجے کھلی رہیں گی ہفتے کو کاروباری اوقات میں خصوصی ریایت دی جائے گی عید شاپنگ کے لیے اوقات ایک کار کا تاجروں کی مشاورت سے جائزہ لیا جائے گا فیٹیف شرائط کی تکمیل پر وزیراعظم شہباز شریف کا اہم شخصیات کو فون وزیراعظم نے آدمی چیف جنرل کمر جاوید بادوہ سے ٹیلی فونیک گفتگو کی ڈی ایچ کیو کورس سیل میں شامل سیور اور ملٹری شخصیات کو شاباش دی بولے پاکستان کی جیت کے لیے کام کرنے والی ٹیم کے ہر فرد پر فقر ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو سے گفتگو میں وزارت خارجہ کی کوششوں کو سراحہ وزیراعظم نے ہنہ ربالکھر کو بھی فون کر کے اہم کامیابی پر مبارک بات دی لاہور میں نون لگیوں میدوار پی پی ایک سو سٹھ سٹھ نظیر چوہان کی گاڑی پر فائرنگ فائرنگ میں نظیر چوہان محفوظ بیٹا اور گارڈ زخمی ہو گئے پی ٹی آئی نانوما شبیر گجر کا کہنا ہے نظیر چوہان کا بیٹا اور گارڈ ہمارے بینرز اتا رہے تھے نون لگیوں میدوار نے اپنی گاڑی پر خود فائرنگ کی ہیڈلین سے فیل وقت اتنا ہی دیکھتے رہیے ای ون ٹی وی ای ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر